ایک طرف حماس حزباللہ کے نشانے پر اسرائیل ہے تو دوسری طرف اسرائیل بھی اب لگاتار اس کا جواب دے رہا ہے ویز بینک میں جس طرح سے کل ایک بڑی کاروائی اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے وہ اپنے آپ میں آج سے بیس سالوں سے پہلے تک اس طرح کی کاروائی نہیں ہوئی تھی یعنی دوہزار دو کے بعد ویز بینک میں اس طرح سے اسرائیل نے کبھی سینے ابھیان نہیں چلائے تھا کس طرح کے جواب دیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے اور کس طرح کے حملے حزباللہ اور حماس کی طرف سے کیے جارہے ہیں بادشرت کرنے کے لیے مائنک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مائنک سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بیتے دو تین دنوں میں حزباللہ اور حماس نے کس طرح کے اسرائیل پر حملے کیے ہیں اور اب جس طرح سے ویز بینک میں کہہ سکتے ہیں کہ سنیہ ابھیان اسرائیل نے چلا رکھا ہے ان کے ٹانک اس ویس بینک میں دوڑ رہے ہیں اس کو لے کر کس طرح کی جانکاری مل رہی ہے دیکھیں ہزباللہ نے پچھلے تین دن سے لگاتار جو ہے اسرائیل پہ ایک دم تابڑ توڑ حملے کر دیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے گیلیلی اور گللوٹ یہ دو علاقے ہیں جو کی لیبنان بورڈر سے جڑے ہوئے ہیں اس میں لگاتار راکیٹس گر رہے ہیں اور تین دن میں قریب سات سو راکیٹس اور پچاس سوسائیڈ ڈرونز اس پورے علاقے میں فائر ہو چکے ہیں اب آپ سوچئے کہ تین دنوں کے اندر قریب سات سو راکیٹس ہیں جو یہ ان اسرائیل کے علاقے جو ہیں ان پہ فائر کیے گئے ہیں اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں اسرائیلی جو ہیں وہ اس میں گھائل بھی ہوئے ہیں اور سوتروں کے حساب سے بکتا جانکاری تو نہیں ہے لیکن سوتروں کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ قریب پانچ ہزار ازرائیلی جس میں سینک بھی شامل ہیں اور وہاں کی عام جنتہ بھی شامل ہیں وہ اس ہزباللہ کی راکیٹس اٹیک میں گھائل ہوئے اتر اور دکشن دونوں طرف سے اس وقت زبردست حملے ازرائیل پر کیے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف ازرائیل بھی جواب دے رہا ہے ازرائیل کا جواب کس طرح سے ہے کیونکہ ویس بینک کے ہم بات کر رہے ہیں آج سے پہلے یعنی 2002 کے بعد کبھی بھی اتنا بڑا سینے اویان ازرائیل نے نہیں چلایا تھا وہاں پر ان کے ٹانک دوڑ رہے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ جگہ کا جگہ چھانپین کی جا رہی ہے حماس کے لڑاکے ان کو تلاشنے کا کام کیا جا رہا ہے یعنی کہ ازرائیل بھی ویس بینک میں جو اب تک مانا جا رہا تھا کہ چٹپوٹ ہنسہ وہاں پر ہوتی رہتی تھی ازرائیل کی طرف سے کچھ کاروائی ہوتی تھی لیکن اب ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے ویس بینک میں اس کے پیچھے کی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں حماس کے جو لڑاکے ہیں حماس کی طرف سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ ویس بینک میں ویس بینک سے بھی حملہ ہونا چاہیے ازرائیل کے اوپر جیسا کی گازہ سے ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی اپیل تھی اس کے بعد ازرائیل نے ایک کاروائی کیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ ویس بینک سے بھی ازرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا تھا لگاتار اس کے بعد ازرائیل نے ایک کاروائی کی ہے ازرائیل نے ایک بڑا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈرون سے اور ان کے ازرائیل کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ ویس بینک میں آگے بڑی ہیں اور وہاں پہ بڑی کاروائی ہو رہی ہے اور فلسطین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قریب دس لڑاکے جو ہیں فلسطین کے وہ ازرائیل کے حملے میں مارے گئے ہیں دیکھئے دو شہر ہیں ایک تو جینین ہے اور دوسرا ہے تلکارم یہ دو شہر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ازرائیل کی سینہ جو ہے وہ آلریڈی اندر پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے فلسطینی جو ہے ان کو ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے یہاں پہ ہونے والی ہر گھٹنا پہ نظر رکھی جا رہی ہے دیکھئے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ازرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والے سمیں میں گازہ کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ بینک ہے اس پہ بھی پوری طرح سے ازرائیل کا نیانترن رہے مطلب ایسا نہ ہو کہ اس علاقے کا اپیوگ جو ہے کسی طرح کے حملے پہ ازرائیل کے اوپر حملے کیا جائے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جس طرح کے حملے حماس میں کیے جا رہے تھے وہاں پر جو حماس کے لڑاکے تھے ان کو ازرائیل کی طرف سے مارا جا رہا تھا ویسے ازرائیل نے کہا ہے کہ جو بھی حماس کے لڑاکے اس پوری وز بانک کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم کھوچیں گے ان کو بھی ہم پکڑیں گے ان کو بھی ہم وہاں سے ہٹائیں گے تو ایک طرح سے ازرائیل کو یہ ڈر ہے کہ دیکھیں اپنی چارو طرف اپنے آپ کو سیو کیجئے کیونکہ اس وقت چارو طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں چھوڑنا چاہتا جس سے اس کے لیے دکت پیدا ہو آگے آنے والے سبے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو آپ دیکھو اگر آپ فلسطینی منترالے کے آنکڑوں کی اگر بات مانے تو ان کے مطابق پچھلے دس مہنے میں ویسٹ بینک میں قریب 652 فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیلی فائرنگ کا شکار ہوئے ہیں پچھلے دس مہنے میں ان کا کہنا ہے کہ 652 فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل کے حمل میں مارے گئے ہیں تو اب اسرائیل نے ایک بار پھر جو جو ویسٹ بینک میں جو بڑا آپریشن چھیڑ دیا ہے اس کے بات میلو دو انٹریسٹنگ بیان سامنے آئے ہیں ایک ہے ایڈی ایف چیف جو ہرجی ہلے بھی ہیں جو اسرائیل کی آرمی کے چیف ہیں ان کا کہنا ایسا ہے کہ سرکار نیتن یاہو سرکار جو فیصلہ لے گی ہم اس کو فوراں ایمپلیمنٹ کرنے کو تیار ہے اگر ویسٹ بینک کو لے کے کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو جیسا بھی سرکار کا روخ ہوگا وہ اس کو ترنت ایمپلیمنٹ کیا جائے گا دوسری طرف نیتن یاہو جو پرائیم نیسٹر ہے اسرائیل کے ان کی طرف سے یہ صاف کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو نیتن یاہو ہو یا پھر اسرائیل گورنمنٹ ہو ان کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو سیو کر رہے تھے وہاں پر ہماس کے آتنگ کی چھپے ہوئے تھے ہم ان کو کھوج رہے تھے اور آگے بھی ابھیان چلتا رہے گا دوسری طرف ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے بھی جو ہزبولہ کی طرف سے حملے جو ہوئے ہیں اس کا اسرائیل کی طرف سے بھی جبردست جواب دیا گیا ہے دیکھیں اسرائیل نے چوبیس گھنٹے میں لیبنن میں ایک بیل بیک علاقہ ہے وہاں پہ اور ایک شید یہ دو جگہ پہ بڑے حملے کیے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ ٹرکس اسرائیل نے اسرائیل کے ائر فورس نے تبہہ کیے ہیں یہ وہ ٹرکس تھے جو کی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ ہتھیار ہزبولہ کو سپلائی ہونے تھے بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے بارڈر سے یہ ہتھیار جو ہیں وہ لیبنن جا رہے تھے اور ایران کی طرف سے یہ ہتھیار جو ہیں وہ ہزبولہ کو پروائیٹ کیے جانے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہتھیار پہلے ایران سے سیریا گئے اور سیریا سے وہ لیبنن آنے تھے لیکن بیچ میں ہی موساد کو اس کی جانکاری مل گئی اور وہ ان ہتھیاروں کو تبہہ کر دیا گیا تو دیکھیں اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ایک کمپٹیشن سا جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ کیسے اسرائیل چاہتا ہے کہ ہزبولہ کی جو بڑی ہتھیاروں کی سپلائی لائن ہے اس کو روکا جائے ہزبولہ تک ہتھیاروں کو پہنچنے سے روکا جائے جس میں روکیٹس شامل ہے جس میں میزائل شامل ہے جس میں ڈرون شامل ہے ان تینوں کو جو سپلائی چین ہے اس کو ایڈی ایف اور اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں اور اسی کے چلتے یہ بڑا آپریشن ہوا تھا تو اب دیکھئے ایک طرف ویسٹ بینک میں آپریشن کر رہا ہے اسرائیل دوسری طرف گازہ میں آپریشن چل رہا ہے تیسری طرف لیمنان میں جو ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں ہزبولہ اس کو ایڈی ایف جو ہے اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور دوسری طرف ایک طرف ہزبولہ سے اٹیک ہے جو کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایئر فورس بیسس ہیں بتایا جا رہا ہے کہ قریب آٹھ ایئر فورس بیسس کو جو ہے وہ ہزبولہ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے پچھلے تین دنوں کے اندر بہتر گھنٹے میں اور اس کے بعد دو ایئر فورس بیسس ایسے ہیں جن کو بڑا بھاری نقصان بھی ہوا ہے اور اب جو نئی جانکاری اس کے بتایا گی قریب پانچ ہزار اسرائیل کی سینک اور وہاں کی عام جنتہ کو ملا کے پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں یہ بڑا نمبر ہے اس کے پہلے اسرائیل میں اس طرح کی حملے کمی ان کے حساب سے بھی یہی ساری چیزیں ہیں کہ اسرائیل کو نقصان ہوا ہے اور اسرائیل اسی نقصان کی بھرپائی بدلے کے تہت ہی ویس بینک میں کاروائی کر رہا ہے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے ہمارے بندھکتے جب تک ان کو پوری طرح سے نہیں چھڑا لیا جائے گا تب تک چاہے وہ گزہ ہو یا پھر ویس بینک ہو اسی طرح کی ان کی کاروائی ہوگی بلکل ایران اسرائیل کی میڈیا میں جو خبریں ہیں اس کے مطابق جانتا ہے وہ بھی تھوڑا پریشان ہیں ہم لوگ کو لے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیس پروسیس آگے نہیں بڑھ رہی ہے اس کو لے کے بھی تھوڑا کنسن اسرائیل میں ہے کیونکہ اسرائیل کے ناغریج وہ بھی شکار ہو رہے ہیں ہم لوگ کا اور ریسیڈنشل علاقے بھی راکٹس ہوتی کے حملے ہو رہے ہیں اور اس بیچ میں اس نے نیتین یاہو کو انٹرنل جو ایک گصہ ہے اسرائیلی لوگوں کا وہ بھی جھلنا پڑ رہا ہے آپ دیکھئے ایسے میں نیتین یاہو یہی چاہتے ہیں کہ کھیں سے پہلے حملہ نہ ہو جائے اپنے آپ کو سیکیور کرے اس تک کی سب سے بڑی کاروائی ویز بینک میں دیکھنے کو ملی ہے آگے یہ جو یدھ آگے بڑھ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے یدھ ہیں ایک دوسرے پر حملے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں کس طرح سے حملے ہوتے ہیں کون کس پر بھری رہتا ہے یہ ساری بات ہم اپنی درشکوں کے لیے لے کر آئیں گے اور ہاں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کچھ اس میں آپ کی رائے ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں اور اس خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ نگاتار چھوڑے رہے